وزیراعلا سیکریٹی ایڈٹ میں پنجاب حکومت اور پاکستان ائر فورٹس کے مبین فورٹ منرو میں تحسیل ایڈ کوارٹر اسپطال برانک کے معادے پر مفہمتی یاد داشت دستخط کرنے کی تقریب وزیراعلا پنجاب نے کہا فورٹ منرو میں اسپطال سنگے میل کی حیثت رکھتا ہے پنجاب حکومت فورٹ منرو میں کیریڈ کالج بھی بنایا گی جس کے لیے ایک عرب کی رقم مختص کی گئی ہے چیف آف اسٹاک ائر مارشل مجاہد انمرک خان نے کہا فورٹ منرو تحسیل ایڈ کوارٹر اسپطال ایک بہترین قدم اور پاک فارس پر اتماع کے اظہار ہے انسانی ترقی کے میار کے اہم اجزاء تعلیم اور صحت میں پنجاب کی لیڈنگ پوزیشن پنجاب میں سیس کے تسلی بخصہ ہوتوں کا تناسب 78 فیصد انفرسٹرکچر میٹرو سرکے انڈر پاسس اور ترقیاتی منصوب پنجاب کی پہچان قرار اقوام متحدہ کے دارے یو این پی ڈی کی جانے سے پنجاب نیشنل ڈیولپمنٹ ریپورٹ جاری مبارک میں منافع خوروں کی منمانیاں ملتان رمضان بزاروں میں فلوکی کی امتیاس مان سباتی کرنے لگی حکومت قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام شہنیوں کی حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپی ڈیپٹی کمیشنر ملتان زاہر سویل کا حسین اگاہی رمضان بزار کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بزار میں انتظامات کا جائزہ لیا شہیوں کی بڑی تدار رمضان بزار میں خریداری میں مصروف نظر آئی شہیوں نے رمضان بزار میں قائم فلوکے سوٹ پر ریڈ زائب دھونے کی شکاعت کرتے ہیں ان کو کم کرنے کی درخواف کی میاں والی یوٹیلٹی ایسٹور سے آٹا، گھی، ڈال موں، کوکنگ آئل اور چینی خائف ہو گئی حکومت کی جانے سے رمضان پاکیج کے نام پر ایک اربتے ہتتر کروڑ پے کی سبسیدی صرف اشتہاروں کی حد تک محدود شہری یوٹیلٹی ایسٹور آ کر مایوس واپس لاس نہ لگے بہابر پون میں رمضان بزار عوام کو سہولتے دینے میں ناکام ہماریتی رمضان بزار میں ایک سو پچاس روپے ملنے والا عام ایک سو پینسل روپے میں فروغت ہو رہا ہے خوبانی مارکٹ میں ایک سو نوی روپے جبکہ رمضان بزار میں دو سو دس میں فروغت کی جاری ہے شہریوں کا عالی حکام سے رمضان بزاروں کے انتظامات پر نوٹس لینے کا مطالبہ مرگی کی قیمت میں تحال کرنی نہ سکی ملتان میں مرگی کا گوش دو سو سو روپے پی کلو کے حساب سے فروغ کیا جانے لگا خریداروں کو مشکلات کا سامنا نواز شیف کا اکیس مائی کو مریم نواف کے ہمراہ چشنیاں کا دورہ متواقع شہر بھر میں فلیکسیز آویزہ نواز شیف ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے موسلم نیگ نون کے رہنمات جاوید حاشبی کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی آرمی کے ذریعے ہونے والے انتخابات قبول ہوں گے الیکشن کمیشن الیکشن کے انتظامات کے لیے آرمی کو اختیارات دے سکتا ہے ووٹ کو عزت دلانے کا محلہ آ چکا نواز شریف دلوں کو فتح کر چکے ہیں بہابل پور میں آنے والے انتخابات کی تیاریاں عروض پر پہنچ گئی سیشن جرس اینڈ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر چوتھی محمد تارک جوید کل آر اوز سے حلق لیں گے چوتھی محمد تارک جوید کا کہنا تھا کہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں شفاق انتخابات یقینی برائیں گے عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ اور اسیسنن ریٹرننگ اپسران کو ٹرانسپورٹ فراہن کرنے کا معاملہ محکموں نے اپنی پرانی اور ناکارہ گاڑیوں کی تفضلات تفدیسی کو بھیجوا دی نیجی سکولوں میں خواتین اساسا کے ساتھ نادوا سلوک اور اسمت دری کا معاملہ وزیرالہ نے نوٹس لے کر ڈیکٹری کمیشنر بھاولپور کو تحقیقات کا حکم دے دیا کوٹلا موسیٰ خان کے رہائشی عبدالوحید نے وزیرالہ شکایت سلوک کو درخواست دی تھی عبدالوحید کے مطابق سکول میں بچوں کی اتنا دری کا سلحلہ جاری ہے اڈیشنل ڈاپٹی کمیشنل ریوینیو رہیمیہ خان مہر خالد احمد کے سربراہی میں اجلاس سرکار عیواجبات کی وصولی کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ذلے بھر سے ریوینیو اوفیسرز کے شرکت ملتان میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کی کاروائی ریٹ تیس نہ رکھنے اور شیہ خودونوش کے زیادہ دام وصول کرنے پر دس گراپروشوں کے خلاف موقع سیندرج کوٹ حجزو میں ہیلس کیئر کمیشن کی ٹیم کو یرغمال بنانے اور تشدد کرنے کا معاملہ ٹیم پر حملہ کرنے والے میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف مقدمہ درج مولجمان نے سیل کیے گئے میڈیکل سٹور کھول دیئے تھے اور ٹیم کی دستاویزات پھاڑ کر ٹیم پر تشدد کیا باتنگ یونیورسٹی ڈیجی خان میں مستقل وائل چانسلر تائینات نہ کیے جانے کا معاملہ یونیورسٹی گیر پر طلبہ کا دھرنات شپن روز میں داخل مطالبات کی منظوری تک دھرنات جاری رکھنے کا اعلان لورڈ شیڈنگ جاری سہر و افتار کے وقت بھی مطادر علاقوں میں بجلی غائب رہنا معمول جمزال مبارک میں لورڈ شیڈنگ خاتم کی جائے شہریوں کا مطالبہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریوں کا مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ سہر و افتار کے وقت بھی مطالبات کی جائے شہریہ موسیقا 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 ریسکیو فائر برگیڈ نموک کا پر پہنچ کر آگ پر کا بھی پایا آگ لگنے کے باعث چار موویشی حلاق پر متعدد زفنی ہو گئے موسیقا موسیقا رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کے رہنمہ میاں آمیشوے باف کی پیپلز پارٹی سیکسریٹ میں جالوں سے ملاقات رمضان المبارک میں ہلکہ این اے سو نواسی میں الیکشن مہم کے حوالے سے جائزہ لیا گیا میاں آمیشوے باف کا کہنا تھا کہ الیکشن کی کامیابی کے لئے اردداروں اور جالوں کو مل کر کام کرنا ہوگا رحیم یار خان میں عشمان پارک اور وائرلیس کالونی کے مکینوں کی سنی گئی ناکارا سیوز لائن کو تبدیل کر دیا گیا اوڈا ریڈی خان جن لوڈ پر سیوز پائپ لائن بچانے کے کام شروع کر دیا گیا بیٹی خان صدیقہ باب کالونی میں رہائشوں کے درینہ مطالبے پر کام شروع کالونی میں گیس سامنے کے لئے ریل وی روڈ پر گیس کے پائپ پہنچا دیا گیا کالونی میں پانچ سے چھ ہزار کی عبادی کو گیس زہم دی جائے گی رہائشوں میں خوشی کلے ہیں چشتیاں میں خون سفید ہونے لگا لیاکتالی نامی شہری کو سگے بھائیوں نے زمین کے تنازے پر زنجیروں سے باندھیا مقامی بولیس خاموش تماشائی خانپور میں چارچرہ روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک بچہ جانباگ دو افراد زخمی کار بے کابو ہو کر گندے پانی میں جاہی رہے آئی کوٹ ملتان بھاولپور بینچ میں مقدمات کی سامات کے لئے ترمیمی ججز زوستر جاری ترمیمی ججز زوستر کا اطلاق اکیس مئے سے پندران جون تک ہوگا وفا کی وزیر اوورٹیز پاکستانیس عبد الرحمان خان کانجو کا رمضان بزار کہرور پکا کا دورہ رمضان بزار میں لگائے گئے سوالز کا معاینہ کیا آرپی ملتان محمد دریس احمد کامل سی تھانا کرمپور کا دورہ پانچ کمروں پر مجتمل آپریشنل بلوگ کا ستاہ کر دیا آرپی نے تھانا کا معاینہ بھی کیا ادھر آرپی ملتان کے رمضان بزار بہاری کا دورہ شایخ رنوش کی قیمتوں کے آج جائزہ لیا ملتان میں پچس انسپیکٹرز ہیڈ کانسٹیبلز اور سب کانسٹیبلز کے تبابلے سی بھی ملتان سفراز احمد فلکی کے جانب سے نوٹسکیشن جاری ملتان کے ایم پی اے رانہ اجاز نون صحت کی اخرابی کے باعث میڈیکیئر اسپطال میں داخل فکسے میں پتری کی شکایات پر انڈروسکوپی کی گئی ملتان میں پاکستان تریک انصاف جنوبی پنجاب کے نائب صدر صدر خالق جوید بڑائش کی جانب سے غریبوں میں راشن کارٹ کی تقسیم شہری راشن کارٹ سے آٹا چینی دالے چاول سمیں دیگر اشیاء حاصل کر سکیں گے کو اٹر دو میں ڈاکٹر تحسین مخاری کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا انکاد مریضوں کو مفت چیک اپ اور عدویات پراہن کی جا رہی ہیں دربارے آلیا دیوان خاص باغ میں ڈاکٹر محمد نسیم شاہ کی نماز جنازہ ادا مولانا احمد نورانی کالیا تاولہ برحیلوی ایمین ملک آمیڈوگر سمیت اہل علاقہ مردین کی بڑی تعداد میں شرکت ریڈی خان میں ایم پی سید عبدالعیم شاہ کے والد عبدالحکیم شاہ کے سالے سواب کے لیے قرآن خانی کا احتمام قرآن خانی بل سرور میں ان کی رہاش گاہ پر کی گئی تقریب میں سیاستے اور سماجی اور مذہبی لوگوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی رازنپور میں حسین عبر علی میڈیا فورم کے ذریعے تمام دعوت افتار کا احتمام افتار میں مقامی اخبار کی چیف ایگزیکٹی سرطار قدیر خانس میں سماجی اور تاجے رہنماؤں کی قصیر تعداد میں شرکت کی جبکہ حضون آباد کے وائٹل گروپ کی جانب سے تحصیل بھر میں پندرہ سے زیادہ افتار دستر خانوں کا احتمام کیا گیا وائٹل گروپ کے رو روہ ہاتھی محمد سیچی جانب سے تحصیل بھر میں جیل لاری اڈا مساجد اور مدرسوں میں افتار دستر خانس کائن کے چاپین ہیں رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک روحی پر خصوصی رمضان پانس مشن کا سلسلہ جاری ڈاکٹر ادریس مذہبی اسکالر ارشن نقوی کارنیسی رختر بوشرا نقوی اسد اباق قوال جنید عزیز اور مروف نابخہ منیر حاسمی نے بارگاہ رسالت مہدیانات پیش کر کے سلام آمان دیا مجھے دکھا یہ تیبہ پھر گلی پوچھے بہابن پور میں سورج کا پارہ ہائی ہونے لگا شہر کا درجہ حرارہ چوالی سیدی سینٹی گریٹ پر جا پہنچا شہری دھوپ میں شہرے دھام کر سفر کرنے لگے اور گر موسم اور جھٹی کے روز موسیقی موسیقی